بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں کے احوال کے بارے میں یعنی جنت کے دروازے کیسے ہوں گے اللہ پاک نے جو جنت کے دروازے بنائے ہیں ان دروازوں کی کیفیت کیا ہوگی تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ میری امت کے لیے وہ دروازہ جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی اس دروازے کی چوڑائی اس قدر ہوگی کہ ایک تیز رفتار گھوڑا اگر تین سال بھی دوڑتا رہے تو اس جنت کے دروازے کی چوڑائی ختم نہیں ہو سکتی اتنی زیادہ چوڑائی لیکن پھر بھی جنتی جب اس میں داخل ہوں گے تو ان کی بھیڑ بن جائے گی بھیڑ جانتے ہیں رش تو ایک رش وہاں بنے گا اس طرح بنے گا کہ حتی تقادم انا کے وہم تزولو کہ ایسا لگے گا کہ ان کے کندے اتر جائیں گے جیسے انسان کبھی رش میں پھستا ہے تو اب جسم سے جسم ٹکراتا ہے تو جب بعد میں نکل کے آتا ہے تو گھر والوں سے ساتھیوں سے کہتا یار آج تو ایسا فس گئے تھے کہ لگ رہا تھا کہ جیسے میرا تو کندہ اتر جائے گا یہ ایک تعبیر ہوتی ہے اور اس کا مقصد یہ بیان کرنا ہوتا ہے کہ وہاں رش بہت زیادہ تھا تو کئی دروس سے بات چل رہی ہے جنت کے احوال اور جنت کے جو انعامات ہیں اس کے بارے میں اور مختلف چیزیں آپ کے سامنے آئی کہ اہل جنت کے گھر کیسے ہوں گے ان کے بالا خانے کیسے ہوں گے اور ان کا لباس کیسا ہوگا ان کی عمریں کتنی ہوں گی ان کو جو جانور ملیں گے وہ جانور کیسے ہوں گے وہاں کے پرندے کیسے ہوں گے وہاں کے درخت کیسے ہوں گے اور پھر پچھلے درس میں بات آئی کہ اہل جنت کی کتنی صفے بنیں گے ایک سو بیس صفے بنیں گی جس میں اس امت کی صفحے کتنی ہوں گی اسی صفحے ہوں گی دو تہائی جنتی اس امت کے ہوں گی تو وہ نعمتیں جو اہل جنت کو مختلف شکلوں میں ملیں گی ان کا بیان احادیث مبارکہ میں چل رہا ہے اب جو آج کی حدیث ہے اس میں بیان کیا گیا کہ جب جنتی داخل ہوں گے تو جنت کے جو دروازے اللہ پاک نے بنائے ہیں ان دروازوں کی حالت کیا ہوگی اس لیے کہ جب انسان ایک ذوق کے ساتھ اور ایک طلب کے ساتھ اپنے لیے کوئی جگہ بناتا ہے آپ نے دنیا میں بھی دیکھا ہوگا کہ ذاتی جگہ کو بناتے ہوئے انسان کیا کچھ کرتا ہے کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے کوئی عیب نہ رہ جائے کوئی جھول نہ رہ جائے اور یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایک کام ہو گیا لیکن بعد میں جانے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ اوہو بھئی یہ تو الیکٹریشن نے یہ چیز تو یہ غلط کر دی یہ تو اس طرح اچھی نہیں لگ رہی کلر کرنے والے نے یہاں پر اس طرح ٹچ کر دیا تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ایک خرچہ ہو چکا ہے لیکن وہ شخص ذوق کی وجہ سے کیا چاہتا ہے کہ بھئی چاہے تھوڑے پیسے اور لگ جائے لیکن یہ کمی کمزوری بھی ختم ہو جائے ہے نا تو بازوق انسان تو دنیا میں بھی کسی عیب کو دیکھ نہیں پاتا اس پہ بوجھ آتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو جائے اللہ کی بنائی ہوئی جنت کتنی کامل ہوگی یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور وہاں کی نعمتیں کیسی شاندار جاندار خوبصورت ہر احتبار سے بے عیب ہوگی تو وہاں تو تصور ہی نہیں ہے کہ جنت کی نعمتوں میں کسی درجہ میں کسی جگہ پر کوئی عیب کمزوری اور جھول لے جائے تو جنت کے جو دروازے ہوں گے اور دروازہ تو من انٹرنس ہوتا ہے اور جس کو دیکھ کر کہتا ہے نا کہ بھئی انسان متاثر ہوتا ہے کہ انسان پہ اس کا ایک تاثر پڑ جاتا ہے تو دروازہ کیسے عیبدار ہوگا تو خوبصورت دروازہ ہونا چاہیے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلی دروازے جو ہے داخل ہونے کے دروازے ان کی جو حالت بتائی کہ صرف ان دروازوں کی چوڑائی کیسے ہوگی چوڑائی ایک لمبائی ہوتی ہے نا لمبائی لیندھ ایک بریتھ ہے چوڑائی کہتے ہیں جس کو تو دروازوں کی چوڑائی اس لئے کہ دروازے کی بلندی کمال نہیں ہے انسان کتنا بھی قداور ہو جائے ایک حد تو ہے کہ چھے فٹ سات فٹ ہے کتنا ہوگا دروازے میں کمال یہ ہے کہ اس کی چوڑائی ایسی ہو کہ آپ آپ کی سواری آپ کے مہمان ترتیب سے سہولت سے جا سکیں تو فرمایا جنت کے دروازوں کی چوڑائی اتنی ہیں کہ اگر ایک تیز رفتار گھوڑا ہے جواد کہتے ہیں تیز رفتار عمدہ گھوڑا عربی گھوڑا کہ اگر وہ گھوڑا تین سال تک دوڑتا رہے اپنی چال میں تو تین سال کی مسافت جتنی تیہ کرے گا تو جنت کے دروازے کی چوڑائی تب بھی ختم نہیں ہو اللہ کی شان اللہ کی قدرت کہ اتنی زیادہ اللہ پاک نے بنائی تو اس لیے کہ کتنی مخلوق نے جنت کے اندر جانا ہے یہ تو علم صرف کس ذات کے پاس ہے اللہ کے پاس اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے تو اب کتنے لوگ جائیں گے کچھ نہیں پتا اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو پہلے وحل ہمیں یہ تو حدیث میں تیہ ہے کہ سب سے پہلے جنت کے دروازے پر دستک دینے والی ہستی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے فخر کی بات آپ سب سے پہلے جائیں گے اور آپ کے دائیں بائیں حضرات شیخین ہوں گے حضرت عبو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور پھر درجتاں درجتاں اس اعتبار سے لیکن اس کو کہتے ہیں اول وحلہ یہ لفظ یاد رکھیں آپ کتابوں میں علماء سے سنتے ہوں گے کہ بھئی اول وحلہ میں کون داخل ہوگا وہ بڑے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کو آپ علیہ السلام کی معیت میں آپ کی رفاقت میں اس اول وحلہ میں داخلہ نصیب ہو جائے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے تو اب وہ بھی بہت بڑی تعداد ہوگے لیکن جنت کے دروازے اللہ پاک نے اتنے بڑے بڑے بنائے لیکن پھر بھی فرمایا کہ جب یہ لوگ داخل ہوں گے تو وہاں پر ایک اجدہام کی کیفیت بن جائے اور ایسا ایک رش ہوگا کہ جنتیوں کو ایسا لگے گا کہ شاید میرا تو کندھا اتر جائے لیکن یہ اجدہام اور یہ رش باعی سے تکلیف نہیں ہوگا یہ باعی سے لذت اور باعی سے لطف ہوگا اور علماء نے اس کی مثال دی کہ جیسے ایک آدمی اپنے محبوب کے ساتھ بے تکلف دوست ہے یا جس سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت ہے اس کے ساتھ جا رہا ہو اور پھر ایسی جگہ داخل ہو کہ جہاں کا اس کو ارمان تھا اس کی زندہ مثال حرمین ہے اللہ ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے اب دیکھیں ایک آدمی حج پہ ہے عمرے پہ ہے اور مدینہ منورہ کی حاضری پر ہے وہاں کتنا رش ہوتا ہے بعض دفعہ لاکھوں کا مجمع ایک ساتھ چلنا ہوتا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے لیکن کوئی مسلمان خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے حرم مکی میں داخل ہوتے ہوئے یا حرم نبوی شریف میں داخل ہوتے ہوئے ایک بوجھ محسوس کیا ہو کہ اس کا جسم مجھ سے کیوں لگ گیا اس کا کیوں لگ گیا ایسا نہیں ہے اس لئے کہ وہ تو اس جگہ کو دیکھ لینا سعادت ہے وہ خواب میں انسان دیکھ لے تو تین دن اس کی ایک لذت ہوتی ہے تو وہاں چلا جائے پہنچ جائے پھر داخل ہو رہا ہے کائنات کے محبوب کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو وہ تو کہیں گا مجھے تو سب کچھ مل گیا تو وہاں اگر دھکا لگ جائے کسی سے جسم ٹکرا جائے کوئی آگے پیچھے ہو جائے تو وہ چیزیں گلہ نہیں ہوتی دوستہ اس کو بھی انسان نعمتوں میں شمار کرتا ہے تو اتنی بڑی جگہ جا رہا ہے اور پھر جاتے ہوئے جس کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑا ہوا ہے اس سے محبت بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہے تو جب بے تکلف ساتھی دو جا رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کبھی جاتے ہوئے آپس میں ٹکرا جاتے ہیں کبھی ایک دوسرے کے کندے پہ ہاتھ مارتا ہے کبھی وہ اس کے کندے پہ مارتا ہے بے تکلف ہی ہوتی ہے تو اب ہاتھ اگر کوئی اجنبی مار دے کوئی پولیس والا مار دے کتنا برا لگتا ہے لیکن بے تکلف ساتھی مار دے محبوب مار دے تو اس سے ایک راحت مرتی اس لئے وہ عربی کا بڑا ایک مشہور شعر ہے یجمش کالزمانو ہون وحبا وقد یعزا من المقت الحبیبی فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے زمانہ جو ہے یہ تمہیں آزماتا ہے یہ تمہیں آزماتا ہے محبت کے اندر اور لطف کے اندر اور پھر فرمایا کہ کبھی کبھی محبوب کی جو چونٹی برتے ہیں چونٹی برنا جانتے ہیں محبوب جو چونٹی برتا ہے اس میں بڑی لحظت ہوتی اب چونٹی سے تو جسم میں تکلیف ہونی چاہیے لیکن کیا وجہ ہے کہ عام آدمی چونٹی بر لے تو لوگ غصہ ہوتے ہیں محبوب چونٹی بر لے تو انسان خوش ہوتا ہے اس سے مسکرہ کے باتیں کرتا ہے فرق ہوتا ہے تو اب جنت میں جو داخلہ ہے وہ تو نعمتوں کی جگہ ہے اور نعمتیں بھی وہ جس پر کبھی فنا نہیں کبھی زوال نہیں ہمیشہ آپ بتائیں ایک آدمی کو یہ پتا چل جائے کہ آج جس دروازے سے پیر اندر رکھ دوں گا ہمیشہ کی زندگی نعمتوں کی ہوگا اس کی خوشی اور سرشاری کا کیا عالم ہو تو وہاں جاتے ہوئے جنتی ٹکرائیں گے بھی آپس میں ان کے جسم بھی ایک دوسرے سے لگیں گے لیکن سب جنتی ہیں سب کے دل کینے سے بغض سے حسد سے برائی سے بدگمانی سے پاک ہیں سب پاک صاف ہو کے جا رہے ہیں وہاں پہ تو وہاں کی وہ بھیڑ وہ ٹکرانا وہ ایک دوسرے یہ چیزیں تکلیف نہیں ہوگی یہ راحت ہوگی اور یہ لذت ہو تو ہر چیز وہاں کی کامل ہے دوستو بس اصل کمال یہ ہے کہ وہ نعمتیں تو وہاں تیار ہے اللہ نے بنا بھی لی ہے اور جن کو ملیں گی ان کے نام بھی بتائے کہ وہ جنتی ہے اہل جنت ہوں گے اور اہل جنت بننے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی بتا دیا کہ جو اللہ پر ایمان لاکہ پھر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش میں لگا رہے دیکھیں یہ بھی شرط نہیں لگائی کہ نافرمانی سے سو فیصد بچ کر آئے کون بچتا کوئی بھی نہیں بچتا لیکن نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا رہے غلطی پر فوراں توبہ کرتا رہے اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کر لیں دیکھیں اصل اصل بنیاد یہ ہے جو ایمان بچا کر لے کیا ہمارے علماء نے لکھا ہے یہ کامیاب چلا گیا یہ تو پار ہو گیا باقی اعمال کی اخلاق کی آداب کی صفات کی یہ کمزوریہ یہ ناپسندیدہ ضرور ہے لیکن اللہ کے غزب کو قیامت کے دن دعوت نہیں دے گی اللہ کے غزب کو دعوت دینے والی چیز وہ شرک ہے وہ شرک ہے یہ اتنی بڑی مصیبت ہے اس لئے ایمان عقیدے کی حفاظت اس فتنوں کے دور میں بہت ضروری ہے اور آج سب سے زیادہ فتنیں جو ٹوٹے ہیں وہ عقائد پر ہے اگر کزشتہ کل عشاء کے بیان میں ساتھیوں میں سے کوئی بیٹھا ہو میں نے اس کی کوئی بات عرص کی تھی کوئی تھا آپ میں سے کوئی کل کے بیان میں نے ایک مثال عرص کی کہ آج سب سے زیادہ باطل کی محنت اس پر ہے کہ وہ ہمارے عقیدے کو ایمان کو اللہ کی ذات پر کمزور کر دے توڑ دے اس کی تو اس لئے میرے عزیزو دوستو بزرگو ایمان کی حفاظت انسان کرتا رہے اور توبے کا احتمام کرتا رہے گناہوں سے وچنے کی کوشش کرتا رہے یہ جنت اور اس کی نعمتیں ہمارے لئے تیار ہیں اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام اللہ کریم وصلا اللہ وسلم على نبینا محمد وآلہ واسحابہ اجماعین رحمہ بکر رحمہ بکر